سوفی ازم کے حوالے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اوکیپیشن تھا انہوں نے تمام تجارت کی جب اب تجارت کی اصولوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور میری اور آپ کی نظر سے گزرتے ہیں تو حیرانگی سے ہوتی ہے کہ کیا یہی تجارت ہے تو میں نے یہ سوچا کہ آپ سے اس موضوع پر بھی بات ہونی چاہیے کہ ایک صوفی بزنس لین کے ستاز کا ہوتا ہے کیا صوفی بزنس مین ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ جو سمان ہو اپنے دکان میں وہ لٹا دے سب لوگوں کا آجاؤ لے جاؤ سب فری میں تو بھائی جانا کیسے ہے گھر گھر کیسے جلے گا تو یہ تصور نہیں ہے بنیادی طور پر تجارت کے اندر جو element صوفی discourage کرتا ہے وہ exploitation ہے یعنی exploitation new کہ میرا فائدہ تجارت میں عام طور پر جو مجھے اور آپ کو دیکھنے میں ملتی ہے میرا فائدہ تاجر کی حیثی حیثی اس میں ہے کہ میں آپ کے نقصان میں کتنا اضافہ کر سکتا ہوں جتنا آپ کا نقصان زیادہ ہوتا رہے گا اتنا ہی میرا فائدہ بڑھتا رہے گا اب یہ ہے model اب یوں سمجھ لیجی اس کو آسان الفاظ میں کہ مجھے کوئی پھل بیچنا ہے آپ کو مجھے آپ کو کوئی جنس بیچنی ہے مجھے آپ کو کوئی کمیز کوئی سوٹ بیچنا ہے تو اب کیا ہوگا کہ اگر وہ چیز ایک ہزار کی ہے تو اب میں اگر یہ آپ کو دو ہزار میں بیچ دوں یا پندرہ سو میں بیچ دوں تو اس میں وہ منافع جو مجھے صرف سو یا دو سو ہونا تھا وہ آپ کو پانچ سو روپے مہنگا بیچ کر میرا منافع سترہ سو روپے ساتھ سو روپے ہو گیا اگر میں نے دو ہزار میں بیچ دیا وہ تو پھر وہ بارہ سو روپے ہو گیا کیونکہ مجھے دو سو روپے منافع لینا تھا سو اب یہ جو ایک صورتحال ہے اس کو exploitation کہیں گے کہ یعنی آپ کی جیب سے پیسے منتقل ہو گئے میری جیب میں ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ صاف زہر ہے کہ وہ جو پیسے میری جیب میں منتقل ہوں وہ کھانے بھی نہیں چیز تو ہے نہیں وہ صاف زہر ہے کہ وہ میں اس سے کچھ اور مال خریدوں گا جو مال میں کسی سے خریدوں گا وہ بھی تو میرا ہی بھائی بند ایک اور تاجر ہے نا تو اب وہ اس کا فائدہ کس میں ہے اس میں یہ فائدہ ہے کہ جو میں نے دو سو کی بجائے سات سو روپے کمائے ہیں نا تو وہ مجھ سے نو سو روپے نکلوائے تو پھر وہ ایک کامیاب بزنس مین ہے تو آپ دیکھیں اسی کو ایکسپلوائٹیٹیو تجارت کہیں گے ایکسپلوائٹ کرنا تو اب صوفی کی تجارت آسان الفاظ میں کیا ہے مختصرا میں آپ سے ارز کروں کہ وہ اس کا ایکزیکٹ اپوزٹ ہے یعنی آپ اس کے لئے اگر کوئی لفظ استعمال کرنا چاہیں گے تو وہ ہوگا ایمپلوائٹیٹیو یعنی یہ ہے ایکسپلوائٹیٹیو اور وہ ہے ایمپلوائٹیٹیو تجارت ایمپلوائٹیٹیو تجارت کیا ہے کہ میری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ میں آپ کو نقصان سے بچاؤں یہ اس کا اپوزٹ ہوگا یعنی میرا فائدہ اس میں ہے کہ میں آپ کے نقصان کو کم کروں اب آپ کے نقصان میں دو طرح کم کر سکتا ہوں سپوز کہ وہی ایک ہزار روپے کی چیز میرے پاس ہے اب میں کوشش یہ کروں کہ آپ کے لئے ایک ایسی کیفیت پیدا کروں جہاں جو بہترین مال ہے بہترین مال وہ آپ تک پہنچاؤں ایک ہزار روپے میں اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ میں یہ جو دو سو روپے ہیں یہ کمارا ہوں اس کے اندر سے اور آپ بخوشی ایسا کرنے کیلئے تیار ہیں کیوں آپ کیوں آپ تو چاہیں گے کہ وہی اگر ایکسپلوائٹیٹیو معاشرہ ہے تو اس میں آپ چاہیں گے کہ نہیں نہیں آپ دو سو روپے کی مجھ سے سو روپے منافعہ لے لیجئے یا دیر سو روپے کم کر لیجئے تاکہ آپ کو بچا سو روپے تو میں دیر سو روپے بچا لوں تو آپ بھی جو کہ اسی ٹرینڈ اور اسی تھوٹ کے چلنے والے ماننے والے ہیں تو پھر آپ اس بات کا احتمام کر رہے ہیں کہ میرے لیے وہ جو دو سو روپے کا منافعہ ہے وہ انشور کریں اور میں کیا کروں کہ میں آپ کا نقصان کس طرح بچا رہا ہوں کہ اب میں نے مثال کے طور پر آپ کو پھل بیچنے ہیں تو میں یہ اس بات کا ایک احتمام کروں کہ میں بہترین تھل آپ کو ڈال کے دوں اس وجہ سے آپ پھل خرید رہے ہیں اور وہ جو گلے سڑے پھل ہیں وہ ہٹاتا جاؤں بیچ میں سے ارہدہ کرتا جاؤں گا پہلی صورتحال میں کیا ہوگا کہ میں آپ کو جو چار پھل ڈالوں گا اس کے اندر وہ تو بہت شاندار اوپر سے دیکھنے میں زبردست ہوں گے اور تین چار میری کوشش ہوگی کہ میں ادھر سے پیچھے سے بھی اس کے اندر ڈال دوں تاکہ وہ مال میری نقصان میں شامل ہونے کی وجہ آپ کے نقصان میں شامل ہو جائے تو میں نے آپ کو نقصان سے بچایا کہ وہ گلے سڑے پھل آپ تک نہیں جانے دیئے اور بہترین مال آپ کو دیا ہے اور آپ میرے لیے ایمپلوائیٹیٹیو اس طرح ہیں کہ جو میرا جائز منافع ہے وہ مجھے دینے کے لیے تیار ہیں میں ہر وقت یہ سوچ رہا ہوں کہ میں آپ کو نقصان سے بچاؤں اور آپ ہر وقت سوچ رہے ہیں کہ یہ شخص اتنی محنت کر رہا ہے دوپ میں بیٹھا پھل بیچ رہا ہے تو یہ بھی اپنے نقصان سے پچھ جائے یہ جو ایک بہمی رشتہ ہے آجر اور اجیر کا یہ بزنس مین کا اور اس کے کلائنٹ کا جو رشتہ ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کے نقصان سے اس کو بچانا چاہتے ہیں یہ رشتہ ہے جو صوفی کی تجارت ہے اس دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی آپ جائیں گے آپ اس امید پر اور یہاں خاص طور پر میں اپنی جو خواتین ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ جو سخت چیزیں خرید رہی ہوتی ہیں تو یاد رکھیں کہ چونکہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ جو بھی دام وہ بتائے گا اس کے عادے بتائیں گے تو اب یہ معاملہ اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ ایک ایکسپلائٹیٹیو سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ پھر آپ کو پیسے زیادہ بتاتے ہیں پھر اس کے بارے بحث اور پھر آپ دیکھیں کہ کہ بہت سائے لوگ آپ کردگید کتنا پریفر کرتے ہیں کہ کوئی فکس پرائز شاپ ہو تو وہاں سے ایک لیبل لگو اور آپ وہ اٹھائیں لیکن وہ جو فکس پرائز والے ہیں وہ ہی آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں کے بعد اسی چیز کو پچاس فیصد پر بیچ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ سازرے پچاس فیصد بیچتے ہوئے اپنا نقصان تو نہیں کر رہے ہیں یعنی وہ شروع سے ہی آپ کو پچاس فیصد مال زیادہ پر بیچ رہے تھے اور جو بچا کچھ مال ہے جو کہ وہ پھر آپ کے نقصان کے لیے اس کو پچاس فیصد بیچ رہے ہیں یہ جو انداز ہے پورے کا پورا بزنس کا ایکسپلوائٹیٹیو اس سے ڈپارچر چاہتا ہے صوفی معاشرے میں اور یہ کوئی کام کرنے کے لیے کوئی صوفی ہونا تو ضروری نہیں ہے جیسے ہم نے ان ویڈیوز کی سپیرٹ آپ کے لیے رکھی ہے کہ بہت مشکل کام ہے مومن ہونا اور صوفی ہونا ایمان رکھنا اور پھر اس کو اپنے عمل میں شامل کرنا لیکن یہ تھوڑی تھوڑی خوشبویں تو ہم حاصل کر سکتے ہیں مومن سے اور صوفی سے اور اپنی زندگیوں میں اسے شامل کر سکتے ہیں possibility تو create کر سکتے ہیں اس بات کی کہ اس رستے پر چلتے ہوئے یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ زندگی میں یہ تیہ کر لیں کہ جس بھی رشتے میں ہوں گے اس رشتے میں آپ اس بات کا حتمام کریں گے کہ میں نے اس رشتے میں دوسرے کو نقصان سے بچانا ہے ہر صورت میں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید پھر آپ کو خود بھی کبھی زندگی میں نقصان نہیں ہوگا من پھر آپ کو خود بھی کبھی زندگی میں دوسرے کو خود بھی کبھی بخود بھی گید سکتے ہیں جس بات کی بقی بید بخود بھی کبھی موسیقی موسیقی